بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیوں کے ساتھ یہاں وہ سراپے دجاج ہیں اور جب میں یہاں آیا ان سے پوچھا کہ وہ کیوں یہاں سراپے دجاج ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو ان کے بیٹے کو اٹھارہ سال کے بیٹے کو کراچی میں انتہائی بے دردی کے ساتھ اسے قتل کیا گیا ہے اس کا انصاف نہیں ملا اس کے بعد اس کی دو بیٹیوں کو بھی اگوا کیا گیا ہے وہ بیٹیاں کہاں ہیں کسالت میں ہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو دو بیٹیاں جو اگوا کی گئی ہیں وہ ساتھ سال قبل اگوا کی گئی ہیں لیکن ابھی تک کوئی شنوائی نہیں ہونے کی بیانی سے یہاں آ کر یہ لوگ سراپے دجاج ہیں پچھلے ان کا کہنا ہے کہ دو ماہ ہو چکے ہیں کہ یہ یہاں سراپے دجاج ہیں میں ان سے ہی بات کروں گا ان سے ہی جاننے کی کوشش کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ بزرگ شخص ہے اور یہ ان کی وائف ہے اور یہ ایک چھوٹی معصوم بیٹی ہے جو پچھلے دو ماہ سے یہاں سراپے ادجاج ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ نام کا سید رازک ہے اچھا مسئلہ کیا ہے آپ کیوں سراپے دجاج ہیں؟ مسئلہ دارا چھوٹی زمان دوا وکا لامخ کے دوا بیٹی رو کشیوی دی دا غیو سا پوری پتا نشتا یو بیٹی میں قتل شا پیشاور تا راوستا پا پیسو بانے پیشاور کے قتل کو ما کراچائی توا پس وڑے رے او کراچائی که میخواق کرد رے پا داوکی عدالت که علک نیول وقا زمانت شو رے پر خود رے ازا عدالت تا کسونو لانیم تلے او زبا علک شو ما او علتا که دا شرپاو پتانا که پیار شو رے او اس پا ساب پوان شو ما ندالوات پی ساب پوان شو ما او نپخبه او دا چقی روڑی پاکستان که و باسه ما او زمانت ومیاشتیو شو چه زد اسلامباد تراغلی ما او دق کسی ناستی ما ایس سوکمی خواله نرازی زب سرانو تا طول تا دا سوال که ما چه زمان علاقه میبونیر ده یا اخاو کلی میخلی کلی رے ورقشتو او نمی سدرازک ده دا میبچی دی او یو بچه چه زمانه کارواله او اقا کتل شو او زا دق کسی مجبوره ما خلق را سرزیاته که یو پلا میرا که گی بل پلا طول ملزی مال ما تا معلوم دی او زمانه پارا حکومت را پا نسیده او طول ما تا معلوم دی پا یو بیٹه را تا میلاو شو وکا لبا دا پیشاور که کس داخل که او چی واپس لما سوابه علاقه تا رسیدم سالیم مانی را سوابه او دارو او ال تا کی رابانی کسانه تکسان رالو او غیرانه پا زبار دستای بیاو چه تقرا او پونتر که او تا خطو دا سرد دینا چه سوابه ایزی چو پولس طولو دارو او طول دا کسی را تولارو او زمان خزا بکی والشو زمان لور بکی والشو زمان زوی بکی والشو او ما تا انصاب مال بیار آقلی ما دا سوابه علاقه نا تکتی را سرنی بیش شیر را سرنو دی زیناغ زی تا تلی آقه دا ناد بس کار علا شل لکولی چال اسپدی چل بانی سوابه طول بونیر تی خبر دی طول سوابه تی خبر دا چه زمان لور خزا بایشو اسپتال پیسی ما سرنو اسپتال ترانه یو کساب وغزر روپای را کرفاقی میده و یعنی راوری دی او سوابه تانی تا لڑ ما او سوابه تانی که زمان راپورت وان نغست او جنی را لروک اکلا بیا او جنی را تا ملاو شیو و یو روک او او دویم آقا دویم آقا بیاو تختول اسپیسی آب پوانیشم جوکومت چامر گری نو آقا غریب سلی دا با صدقا وکی انتا دونا جوکومت با سڑه جنی پر یاد که نو غریب سلی با سوکی کم پلا وزی دا ملک بپری دی ایزوری دا پاکستانی ما کم پلا لارشم کم پلا لارشم چا تا جنی پر یادو کما خدای دپا را پاس رہی ما تا انصاب ہو بالیو انصاب رہ تا ملو شی انصاب ہو او ما بجی دری دری انصاب بجی لرلو او لکا دخ کسی لکا ما تا انصاب نمیلا بیگی کرنا تر کمی بزر کر دو خدای تبا برباد کیا یہ ان کے وہ بیٹے کی تصویر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بیٹے کو دبردستی اٹھانے کے بعد دانیال نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو اگوا کیا اور اس کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ زخمی کر کے اس کو پشاور بھیجا تھا بعد میں ایکسپٹ کیا دانیال نے جب اس کے تفتیش ہوئی تو دانیال نے کہا کہ اس کو میں نے زدو کوب کرنے کے بعد اس کو پشاور بھیج دیا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ اس کے بیٹے کا پتہ چلا جب اے ایس آئی آزم کو کراچی سے انویسٹگیشن کے لیے اس کے ساتھ پشاور بھیجا گیا تو وہ پھر وہاں پہنچنے کے بعد پشاور پہنچ گیا اور پھر اس کے بعد اے ایس آئی آزم کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلا اور اس کے بعد اے ایس آئی نے تفتیشی ٹیم کا حصت ہے انہوں نے رابطہ بھی نہیں کیا اور پتہ ہی نہیں چلا بعد میں اس کا بیٹے کا پتہ چلا پشاور میں اور پھر اس کا بیٹا اس کو ملا اور بیٹے کی حالت جو تھی وہ بہت جاتا بوری تھی وہ نشے میں تھا اور پھر کہا کہ مجھے کچھ نشے والی چیزیں کھلائی گئی ہیں اور پھر اس کے بیٹے نے بتا دیا کہ میرے پاس سے پچاس دار روپے تھے وہ بھی چھینے گئے ہیں اور مجھے زدوکوب کیا گیا ہے پتروں سے مارا گیا ہے مجھے اور پھر مجھے یہاں پھینکے چلے گئے ہیں اور اس کے بیٹے کو جب وہ گھر لے کر آنا چاہ رہا تھا تو اس وقت اس کا بیٹا دم توڑ گیا خالا کیا کہنا چاہوگی حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہوگی سوابائی چاہ دن زورو دردکو چاہ دن دیں من پسی موٹر کرالی دمی من پسی اپاوکلا سرقی تاماچو پا من بانگرہ لی منی دورای خالا بس چاہ دن دیں راہ لی پا منگ درددرو دور شو جنیارانو چتاک لابوکلا سیچوو لوڈو پولیس دوروڈو چاہ دن جنیارانو بوتلا بیای روز توویچی منی یالکروپای سیچووڈاوار کلیوی خدای پاک کے بچوں اخلاص کا خدای پاک تباہ برباد کا برگے برگے سی چھوڑ دے دے خدای پاک تباہ کا تباہ شید دے دے پردو الوادی نبالی پیسی اخید دے خدای تباہ برباد کا دے دے کور خدای وان کا کوری وان شاہ چیدن دے پیسی واقس تنی جنہی قیسہ رکھا وہ کالا پاس منگتا میلاوشی ہوا چیدن بیان دگئے یہیں التجاہ ہے یہیں رکوست ہے کہ ایک تو میرے بیٹے کے جو قاتل تھے ان کو کفر کردار تک پنچائے جائیں میری بیٹیوں کو بازیاب کیا جائیں میری جائدات پر جو رشدار کبزہ کرنا چاہتے ہیں میری زبین کو واگزار کروائے جائیں ناظرین یہ میں آپ کو دکھانا بھی چاہوں گا آپ یہ دیکھ لیجئے گا یہ وہ خیمہ ہے جس میں یہ رات گزارتے ہیں اس میں ہلکی سی ایک چٹائی ہے نیچے اور یقینا مشکل ضرور ہوتا ہوگا اور ہر طرف کچڑ ہی کچڑ ہے اس کے بیچ میں یہ لوگ ہیں اور بادش جب ہوتی ہے تو اس ریاں میں یقینا ان کے لئے مشکل ہوتا ہوگا یا آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ یہ لوگ کہاں بناتے ہیں اور کیسے اپنا گزارت کرتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معصوم لوگ جو ہیں یا آپ دیکھیں اب انہوں نے خانے کے لئے کوئی میرے خال میں سبزی منگوائی ہے ایک آدھ نان اور دو روٹیاں لائی ہیں اور وہ کھا کر ایک کمبل ہے ان کے ساتھ اور پھر تھوڑا سا سامان اور ہے کپڑے ہیں ان کے اور یہ یہاں بیٹھ کر بیچارے معصوم گریب لوگ یہاں گزارا کر رہے ہیں ان کی چھوٹی جو بیٹی ہے وہ کمرے کے سامن نہیں آنے چاہتی ہے کیونکہ ظاہر ہے پشتونوں کی ایک اپنی روایات ہے اپرا کلچر ہے اپنی ایک تہذیب ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے خواتین بہت کم میڈیا کو فیس کر لیتی ہے لیکن یہ والدہ نے تو بڑی ایموشنل ہو کر آقوں میں آنسو تھے یہ بزرگ کی شخص اور خاتون دونوں کے جنہوں نے اپنی رودات سنائی لیکن وہ ہماری بہن کمرے کے سامن نہیں آئی کیونکہ یہ ان کی روایات ان کو مجبور کرتی ہیں لیکن اس نے آف تکیمرا مجھ سے بات کی اور بتایا کہ ہماری دو بہنیں اگواہ ہیں غیب ہیں اردو میں بتایا اس نے کہ جس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے تو آپ لوگوں سے میری ریکویس سے بلخصوص جو ہمارے پشتون ہمارے جنرلسٹ جو ہمارے دو صحابہ پہ پلیس خدا رائن کی آواز بنے اس مزرگ شخص کا نمبر بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر لوں گا تو آپ رابطہ کرنا چاہے ضرور آ کر رابطہ کریں اور اس کو انصاف دلوانے کے لئے اپنا اپنا کردار ضرور دا کریں اسی کے ساتھ اپنے مزمان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ رکھے بار